السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں بی ایس وارٹنی جو ایف ایس ای کے بعد ہوتی ہے آج اس کا بتائیں گے کہ وارٹ از بی ایس وارٹنی اس کا ایڈمیشن کریٹریہ کیا ہے ایج کی لیمٹ فیز میریٹ اور سیلری کیا ہوگی ساب سے پہلے اگر میں آپ کو بات کروں بی ایس وارٹنی کے بارے میں آپ نے تفصیلاً جاننا ہے آپ میری لکھیں وارٹ از بی ایس وارٹنی نوید گلاوز لکھیں اس پر میں نے اس کو تفصیلاً ویڈیو بنائی ہوئے وہ بھی آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو تفصیلاً کسی چکر میں نہیں دینا چاہتا کیونکہ آپ کے پاس بھی مخصوص ٹائم ہے اور ہمارے پاس بھی ہم کہتے ہیں شارٹ ویڈیو بنے اور کام کی بنے آپ لوگوں کا بھی واقت زیادہ ہو تو فرسٹ اف آل بی ایس وارٹنی کو دیکھا جائے تو پودوں کی جیسے ہم بیج جو ہوتے ہیں پودوں سے جو بیج حاصل کیا جاتے ہیں اس کا ایک شکل ہوتی ہے اس کی فیزیالوجی ہوتی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کلاسفکیشن ہوتی ہے تمام تر چیزوں کو ہم متعلق کرتے ہیں یعنی کہ پودے کے بارے میں تمام علم رکھنا پودے کا کیا فیزیالوجی یعنی کہ اس پودے کا کیا فیدہ ہے کیا نقصان ہے اس کو کیسے درجہ بن دی دینا اس کو نام دینا تمام تر جو کام ہوتا ہے بی ایس پارٹنک ہوتا ہے اگر ڈوریشن کی بات کریں یہ چار سالہ پروگرام ہے اس کے آٹھ سمسٹر ہوتے ہیں اور ہارٹ سمسٹر چھے ماہ کا ہوتا ہے اور اس کی اگر اگر ایڈمیشن کے ریٹیریہ کی بات کریں تو ایف ایسی پری میڈیکل ففٹی پرسنٹ نمبر ہونے چاہیے اور اگر آپ کا میرٹ دیکھا جائے تو جتنے آپ کے اچھے نمبر ہوں گے اس کے علاوہ اس کی گورنمنٹ سیکٹر پر دیکھا جائے تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ اس کے نمبر نارمی ہوتے ہیں باقی بیشمار پرائیویٹ کالج بھی ہیں اور یونسٹیز بھی ہیں تقریبا ٹو ہنڈرڈ کے قریب پاکستان کے اندر یونسٹیز اور کالج ہیں جو بی ایس پارٹنی کا کام کورس کروا رہے ہیں اگر فی سٹیکچر کی بات کی جائے تو پبلک اگر آپ کا کسی سرکاری کالج کے اندر یونسٹیز کے اندر آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے ٹوٹل چار سالوں میں آپ کا تین لاکھ سے پانچ لاکھ آپ کی فیس لگتی ہے اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے آپ کا مہرن نہیں بن رہا کسی پرائیویٹ کالج یونسٹیز میں نہیں ہوا تو کچھ سکاری کالج یونسٹیز میں نہیں ہوا تو پرائیویٹ انسٹیوٹ ہوتے ہیں جو بی ایس پارٹنی کروا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا تقریباً چار لاکھ سے سات لاکھ کے درمیان ٹوٹل چار سالوں کا خرچ ہوگا ہر سمسٹر کی الاغ فیس دینی پڑتی ہے وومیٹ سیکٹر پر دیکھا جائے تو پندرہ ہزار سے تیس آزار تک ڈگری ہوتی ہے اور پرائیویٹ دیکھا جائے تیس آزار سے پچاس زر اس کی فیس ہوتی ہے باقی سیلری دیکھا جائے سیلری اگر آپ کسی کمپنی میں لگ جائے ریسرچر کے طور پر اگر آپ کام کریں گے اگر آپ جاب لگے گی تو تیس آزار سے ساٹھ آزار کے درمیان جابزو آپ نہ سنجی ہوگی اگر پرائیویٹ سیکٹر آپ کسی اچھی کمپنی میں انجیوز میں لگتے ہیں تو آپ کی پچاس آزار سے لاکھ تاک ہوگی آپ کو کاری بھی دی جائے گی فیول ایکسپینس اور لوڈ ایکسپینس اور اس کے علاوہ آپ اس سے بہترین فائدہ اثر کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ بی ایس پارٹنی اگر کرنا چاہتے ہیں باقی آپ دیکھیں انوارمنٹل کنسانٹرٹ کے طور پر ساکھ لگ سکتے ہیں ریسرچر ورکر کے طور پر باقی انویورسٹریز کے اگر میں بات کروں کورنمنٹ کالویج انویورسٹری لاہور میں آئے باولپور میں آندر ہے ملتان کے اندر ہے ڈی جی کھان کے اندر ہے ڈی ریزمید کھان کے اندر ہے فیصلہ باد کے اندر ہے تو بیشمار انویورسٹریز ہیں جو بی ایس پارٹنی کرواری ہوتی ہیں باقی آپ لوگوں کی اپنی رہ ہے ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بی ایس پارٹنی اس کا کورس کرنے کیلئے کیا ریکوائرمنٹ ہے کیا طریقہ کار ہے اڈی مشن کا باقی جب اڈی مشن اوپن ہوں گے آج انویورسٹریز کی اپنی ڈیٹ ہوتی ہے پیسے نارمی جب ایف ایسی کا ریزالٹ آ جاتا ہے اس کے بعد داخلے شروع ہو جاتا ہے کچھ باز انویورسٹریز ہوتی ہیں جو پہلے سے دخواستیں طالب کر لیتی ہیں تو اس حساب سے پہر میرٹ بنتا ہے تو جہاں بھی انویورسٹریز کی ہر ایک انویورسٹریز کی علاقہ دیٹ ہوتی ہے اگر آپ کوئی بھی انویورسٹریز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کون کونسی انویورسٹریز میں بی ایس پارٹنی ہوتی ہے تو یا آپ انویورسٹریز کا نام مجبت ہے کہ ہمارے شہر میں یہ لگتی ہے جس کے انویورسٹریز کب سٹارٹ ہوں گے تو آپ انویورسٹریز کرنا ہے تمہارے آپ کو اس کے بارے میں انویورسٹریز کی علاقہ دیٹ ہوتی ہے حضرت ہوتی ہے